موسیقی آپ کو یاد ہوگا فردین خان ایک ایکٹر ہوا کرتے تھے کئی سال پہلے اور انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد ان کے فلموں میں واپسی ہو رہی ہے اب کونسے فلم وہ کرنے جا رہے ہیں اور کس سپر سٹار کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اور لوگ اس پر کیا تب سر کریں یہ بھی آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو میرے ساتھ بنے رہیے گا چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور پہلی خبر سے میں شروع کروں گی لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں شفقت امانت علی خان صاحب جو ہیں اور ایک ہماری جو صوفی کلام گانے والی جو سنگر ہیں یعنی عابدہ پروین جن کی بہت رسپیکٹ ہے پوری دنیا ان کو مانتی ہے لیکن بھارت بہت زیادہ وہ جاتی ہیں اور بھارت کا تھوڑا سا رنگ لے کر وہ آ گئی ہیں یہاں حالانکہ وہ صوفیزم پہ بہت زیادہ بلیف ہے ان کا اچھا جی ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے ویڈیو کس چیز کا وائرل ہوا ہے اور لوگوں کے اندر کیوں اتنا غم و غصہ ہے اور لوگ کیوں ذرا سی بات کو اشیو بنا لیتے ہیں اور لوگ اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں دراصل معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ عابدہ پروین جو ہیں وہ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر شفقت مارا تلی خان کو ملنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتی ہیں تو وہ جھک جاتی ہیں اور ان کے گھٹنوں کو ان کے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی ہیں اب جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوا تو لوگوں نے اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کے تفسرے کچھ یوں کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو ایک بھارتی روایت ہے جہاں پر کوئی بڑا یا چھوٹا ایگزیسٹر کو ملتا ہے سب سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ بھارتی روایت میں ہی ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے چھوٹے والا اس کے پیروں میں بڑے کے پیروں میں جھک کر اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہے اور جھکنا جو ہے وہ مسلمانوں کے اکارڈنگلی صرف اللہ کی ذات کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے تو لوگوں کا جو غم و غصہ ہے وہ ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا سوشل میڈیا پر جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوا لوگوں نے اس پر ترہ ترہ کی تفسرے کی اور کہا کہ یہ کیونکہ ایک بھارتی روایت ہے تو جو عابدہ پروین ہے ان کو یہ روایت یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی وہ کیوں یہاں پر یہ روایت لے کر آئیں یہاں تک میرا خیال ہے ابھی تک عابدہ پروین اور شفقت ماند علی خواہم بہت سارے جو انڈین بھارتی یعنی ریالیٹی شوز ہیں ان کو جج کر چکے ہیں اور انڈیا میں ان کو بہت زیادہ ٹائم گزرتا ہے میوزک کی ایک اپنی لینگویج ہے اگر آپ حرام کی بات کرتے ہیں یہ چیز اسلام میں حرام ہے تو پھر تو آپ کہیں گے گانا گانا بھی حرام ہے اور اگر گانا گانا حرام ہے تو وہ آلریڈی ایک حرام کام کر رہے ہیں تو پھر اگر آپ کی نظر میں وہ حرام کام کر رہے ہیں تو اگر انہوں نے ایک دوسرے کے پیر چھولی ہے تو میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ٹولریٹ کر دیں لیکن لوگ اس کو برداش نہیں کر رہے اور سوشل میڈیا پر آ کر ترہ ترہ کے تفسرے کر رہے ہیں بہرحال یہ ایک خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی نیرٹیو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف تو دوسری خبر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک اور ویڈیو بہت زیادہ آج کل وائرل ہو رہا ہے پچھلے کافی دنوں سے اس کے اوپر بحث جاری ہے ایک نیجی ٹیلیویجن نے ایک ڈراما بنایا ہے اس ڈرامے میں ایک لڑکا اور لڑکی کا ریلیشنشپ دکھایا گیا ہے یا ان کی شادی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے جو بھی اس میں دکھایا گیا ہے نام بتاؤں تو لڑکی کا نام مہا ہے لڑکے کا نام اسد ہے ابھی پچھلے دنوں جب اس کا پرومو آیا تو پرومو کے اندر دکھایا گیا کہ پرومو کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ تو اس کی رضائی بہن ہے رضائی بہن کیا ہوتی ہے رضائی بہن وہ ہوتی ہے کہ جو دراصل آپس میں کزنز ہوتے ہیں یا جو بھی ان کا رشتہ ہوتا ہے وہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن انہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے تو جیسے کہ ایک ہی ماں نے اگر ان دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اس کے بعد اسلام کے اکارڈنگلی ان دونوں لوگوں کی شادی نہیں ہو سکتی اور کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور اس پرومو میں وہ خاتون جو ہے وہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ میں تو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں جو کہ ایک عام ڈائیلوگ ہے ہر فلم میں ہم بچپن سے دیکھے بڑے ہونے تک سنتے آئے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کیونکہ رضائی بہن بھائی ہیں تو ان دونوں کی شادی کیسے ہو گئی پھر وہ دونوں ماں باپ کیسے بننے والے ہیں یہ سب کیوں پر بہت بحث ہو اور یہ بہت پراپوگنڈا ہو رہا ہے اچھا اب یہاں پہ دو نیریٹیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ میرا فرض ہے کہ میں ایک طرف نہ جاؤں میں دونوں طرف کی بات آپ کو بتاؤں دیکھیں رائٹر نے کہا یہ جارہا ہے کہ اس طرح کے ٹاپک پر ڈراما کیوں بنایا کیوں بتایا گیا کہ رضائی بہن بھائیوں کی شادی ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں نے اپنے سورسز سے جو پتا کروایا وہ یہی ہے کہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ دونوں جو میاں بیوی ہیں جن کا بچہ اب ہونے والا ہے یعنی مہا اور اسد وہ کوئی رضائی بہن بھائی نہیں ہے ان کی صحیح اور جائز طریقے سے شادی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے مگر اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ جو خاندان میں آپ کو پتہ پھوٹ ڈلوانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی بےہودہ اور بھونڈا قسم کا مزاق کرتے ہیں کوئی الزام لگاتے ہیں تاکہ دونوں کی سپریشن ہو جائے اور سپریشن کے لیے انہوں نے جو بھونڈا ایک مزاق بنایا یا انہوں نے اس کو یعنی ان دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اس میں یہ ڈالا کہ انہوں نے کہا کہ آپس میں رشتہ تو بتانی سکتے رشتے کو تو آپ کو پتہ آج کے دور میں فورنزک ریپورٹ آ جاتی ہے آپ کی ڈی این اے ریپورٹ ہو جاتی ہے جس میں آپ اگر کوئی غلط دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ ثابت ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ کہہ کر ان دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالوا دی کہ یہ تو رضائی بہن بھائی ہیں یعنی انہوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے تاکہ شک کی بنیاد پہ ان دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالوای جائے اور اسی پرومو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مولوی صحابہ جن سے خدمات لی جاتی ہیں تو یہ ایک پوزیٹیف سائیڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا کہ بتایا جا رہا ہے مگر ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بہت سارے ٹیلی ویژنز ایسے ضرور ہیں کیونکہ بڑے بڑے رائٹرز کے ساتھ بینگ ای میڈیا پرسن میرا رابطہ رہتا ہے اور اکثر وہ میرے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ کوئی ڈراما لکھنے والے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چینل کی طرف سے بہت ساری انسٹرکشنز آتی ہیں جس میں ہمیں خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس اس پرابوگنڈے کے اوپر اس اس طرح کی چیزوں کو لکھنا ہے جس سے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نجی ٹیلی ویژن آپ کو بتایا ٹیلی ویژنز جو ہوتے ہیں وہ سپانسرشپ پہ چلتے ہیں انہیں پیسہ چاہئے اور ان کو جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں جہاں سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ پرابر ایک ایجنڈا لوگوں کے ذہنوں میں انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں دونوں سائٹز بتا رہی ہوں میں نے پوزیٹیو سائٹ بھی بتا دی ہے کہ ایسا نہیں تھا جیسا بتایا جا رہا ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل کے ڈراماز کے جان بوچ کے کانٹروورشل ٹاپکس دو وجوہات سے چنے جاتے ہیں نمبر ایک ٹی آر پی کیونکہ ہم لوگ جتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں اتنا ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر ہم ایسی چیزوں کو دیکھنا بند کر دیں گے ان کو ٹی آر پی ملنا بند ہو جائے گی تو وہ کیوں ایسے ٹاپکس کو بنائیں گے وہ کہیں گے لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے ایک طرف ہم تنقید کرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم ان کو ٹی آر پی دیتے ہیں ریٹنگز دیتے ہیں تو آبیسلی ان کی چیز یوں کر کے اوپر جاتی ہے آپ نے دیکھا اس سے پہلے ڈنک ڈرامے کے اوپر کتنی زیادہ ڈنک کے اوپر باتیں ہوئیں پھر ننند ڈراما نند کہہ لیں اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہوئیں تو مطلب آپ اس طرح کی چیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں اگر آپ اسے نہ دیکھیں گے اس کو آپ ڈسکاریج کریں گے تو پھر چینلز بھی مجبور ہو جائیں گے اور ان کے پیچھے جو مافیاز ہوتی ہیں جو ان کو سپانسر کرتی ہیں جو پیسہ دے کر اس طرح کی سٹوریز لکھواتی ہیں ہمارے کئی رائٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے انڈسٹری میں کام کرنا ہے اور ہم مجبور ہیں ہمیں پیسہ چاہیے تو ہم جب پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ یہ کہانی ہے اس کہانی کے اندر بعض افعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رائٹر نے کہانی کچھ اور لکھی اس کو کہیں اور مرود دیا جاتا ہے کسی اور طرف لے جائے جاتا ہے اب آپ دیکھیں آپ نے ماں باپ کو چھوڑ کر ان کے حقوق ادا کیے بینہ ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہو کر بعد میں ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ اسے صوفیزم کے ساتھ جوڑیں کیا صوفیزم اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی کے حقوق جو ہیں وہ سلب کریں کیا صوفیزم آپ کو یہ سکھاتا ہے صوفیزم تو آپ کو سکھاتا ہے فنا فلہ کہ آپ نے اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا ہے یا پھر آپ بقا کے لیے جنگ لڑتے ہیں وہاں پر یا آپ نے خود کو ختم کر دینا خدا کے سامنے آپ کی کوئی ہستی نہیں ہے صوفیزم میں تو آپ نے عشق حقیقی کرنا ہوتا ہے وہاں پر آپ عشق مجازی دکھا رہے ہیں ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہو کے وہ بھی وہ لڑکی جو اس سے محبت ہی نہیں کرتی تھی وہ اپنے ماں باپ کے حقوق سلب کر کے وہاں بیٹھا ہوئے اور آپ اس کو پیر صاحب کہہ رہے ہیں جب اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں گے اس کو آپ انکریج کریں گے تو پھر آپ کس طرح کی توقع کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ فردین خان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ فردین خان جو ہیں آج سے کئی سال پہلے فلمز میں کام کرتے تھے اور بڑے خوبصورت اور خوب رو ایکٹر ہوا کرتے تھے اور سب سے زیادہ وقت ہی لکس کی وجہ سے مشہور تھے لیکن انہوں نے اچانت فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا حالانکہ ان کے اپنے والد جو ہیں وہ کتنے بڑے ڈائریکٹر بھی تھے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو آخری فلم کی تھی اس کا نام تھا دلہا مل گیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی فلم نہیں کی تھی اور اب واپس انہوں نے بھارتی انڈسٹری میں انٹری مارنے کا جو پلان ہے وہ فائنل کر لیا ہوا ہے بلکہ آج کل وہ ایک فلم پہ کام بھی کر رہے ہیں جس کا نام ہے ویس فورٹ ویس فورٹ کہتے ہیں کچھ لوگ ویس فورٹ کہتے ہیں زناب جی اور فردین خان اور رتیش دیش مک کے ساتھ ان کی یہ فلم ہے دونوں ہی بڑے منچے ہوئے آدھاکار ہیں اور اس سے پہلے کئی سال پہلے ان دونوں نے اس جوڑی نے کام کیا تھا اور دھمال مچائی تھی اور اب یہ پھر سے فلموں میں دھمال مچانے کے لئے جناب جی ریڈی ہیں اگر میں ان کے بارے میں بتاؤں تو فردین اور رتیش دیش مک نے آج سے جو کئی سال پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا تھا اس کا جو فلم تھی اس کا نام تھا ہے بی بی اور اس میں وہ اکٹھے نظر آئے تھے اور اس کو بھی تقریباً چودہ سال گزر چکے ہیں اور چودہ سال کے بعد اب یہ جوڑی دوبارہ سے سنما گھروں کی سکرین پر جلوہ گھر ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جوڑی پھر سے وہی جادو برقرار رکھ پاتی ہے یا نہیں رکھ پاتی اس کا فیصلہ تو اوویس لے عوام ہی کریں گے لیکن ہماری طرف سے فردین خان کو بیسٹ اپ لگے مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جانے کے لئے میرے ساتھ کنیکٹو جانا ہرگز بات پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے پانے